ایک گزرکی مزار ہے حضرت شاہ بو علی قلندر رحمت اللہ کیا نام حضرت شاہ بو علی قلندر ان کے والد کا نام حضرت شاہ فقر الدین سنو اور سے سنو آ کر رہے سنی کیا پوچھو نہیں آ کر رہے جاکو واقعہ سنو ایسے دین کے مذاکرے ہونا اب حضرت کا بیان ہوگا قیمتی تو حضرت کے بیان کا مذاکرہ کرو مولانا کا بیان ہوگا مذاکرہ کرو لیٹ جانگی آپ تمہیں ابھی یہ گھنٹہ تو جلسہ ہے پھر اس کے بعد نماز ہے اس کے بعد کھانا ہے گھر کو جہاں تک گیارہ ساڑھے گیارہ ہوں گی گھر میں پوچھیں گی بھا بھی اتہ لیٹ کئی کو جی آئے بول کر بولنا دار المتقین کا جلسہ کیا زبردست ہوا معلوم نو بچے ہافیز بن کر ہمارے سامنے کھڑے تھے سر میں ان کے امامیں ہاتھوں میں ان کے اصنات میں ہی تو ان کو بچے نہیں بولتا جی آسمان سے اترے سو فریفتے ایسے مذاکرے کرے تو اتنا انہیں اجازت دیں گی اور ایک کی آرہے ہیں مولوی کانگیات بھی مہا چاہ رہا ہے اس کے بعد نیت کریں گے نہیں یہ ہمیں بھی ایک بچہ مدرسے میں پڑھا تو حافظ قرآن بنائے ہوئے جی دوسرے بچوں کے اعزاز کو دیکھے تو اتنی خوشی ہوتی نا ہمارے اپنے بچے کا اعزاز دیکھے تو عالم کیا ہوگا ایک چھلک ہے پیاروں باگواری کے مسلمانوں ایک چھلک ہے جو سو کروڑ میں سے ایک حصہ ہے ان علماء کے پیچھ میں حضرت قبلہ نے ان کے سروں میں امام ہاتھوں میں اصناد عطا فرمائے ہیں یہ منظر کی مجلس میں پیٹھنے والے علماء ہیں اصل منظر حشر کے میدان میں ہوگا جنت میں بھی اصل منظر کہاں ہوگا حشر کے میدان میں ہوگا اللہ تبارک و تعالی جب ان کا اعزاز کریں گے اس مجلس میں علماء نہیں انبیاء ہوگا انبیاء کے بیچ میں ان حفاظ کرام نہ پھر سے اعزاز ہوگا حضرت فقیعب اللہ سمرخندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس منظر کو پیان کرتے ہوئے ارے سنو میرے پیارو حقیقی منظر جب وہاں ہوگا اللہ حفاظ اور ان کے والدین کے جب اعزاز کریں گے اس مجلس میں علماء نہیں انبیاء جب ہوگے انبیاء پوچھیں گے اللہ یہ کون لوگ ہے جن کا یہ شہانہ اعزاز ہو رہا ہے اللہ فرمائیں گے میرے محمد کی امت کے وہ لوگ ہیں جو میرے کلام کو سینے میں بسائے ہیں اچھا اے اللہ ایسے افراد ہماری امت میں بھی پیدا کرنا تھا لائے میری مرضی وحیر کی تو پھر انبیاء کہیں گے اے اللہ جب ایسے بچے ہماری امت میں پیدا نہ کرنا تھا کم سے کم ہم کو اس نبی کی امت میں پیدا کرنا تھا ہماری امت میں پیدا کرنا ہماری امت میں پیدا کرنا تھا خوش